صلاة خیر من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے اُلٹ پُلٹ ہو جانے والا شہر حضرت لوت اللہ السلام کا شہر صدوم ہے جو ملک شام کا ایک شہر ہے حضرت لوت اللہ السلام بن حاران بن تارغ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بتیجے ہیں یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے بشندہ تھے پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوت اللہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کی ہدایت کے لئے بھیج دیا شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہائیت سر سبز و شہداب تھی اور وہاں ترہ ترہ کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکسرت پیدا ہوتے تھے شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بان کر ان عبادیوں میں آیا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا وزن اٹھانا پڑتا تھا ذمہ داری اٹھانی پڑتی تھی اس لئے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی تنگ آ چکے تھے مگر مہمانوں کو روکنے اور بگھانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی اس معاول میں ابلیس ان لوگوں کے پاس ایک بڑے کی شکل میں نمودار ہوا تھے اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بد فیلی کرو چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوں گا اور ان لوگوں سے خوب بد فیلی کرائی اس طرح یہ فیلے بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے حضرت لوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فیلے بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح وعظ فرمایا کہ اتتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل آنتم قوم مسرفون جس کا ترجمہ کنزل ایمان میں ہے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورة العراف کی آیت نمبر اسی اور اکیاسی ہے حضرت لوت علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مسلحانہ وعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہائیت بے باقی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ جواب دیا اس کو قرآن مجید کی زبان سے سنیے وما كان جواب قومه اِلَّا اَن قَالُوا اَخْرِجُوهُم مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَتَهَّرُوا قَالُوا اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں یہ سورة العراف کی آیت نمبر 86 ہے جب قوم لود کی سرکشی اور بد فیلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب آگیا چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمرا لے کر آسمان سے اتر پڑے پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لود علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لود علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے تھوڑی دیر کے بعد قوم کے بد فیلوں نے حضرت لود علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بد فیلی کے ارادہ سے دیوار پر چڑھنے لگے حضرت لود علیہ السلام نے نہائید دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا مگر یہ بد فیل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ عز و جل کے نبی آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں لہذا آپ مومنین اور اپنے اہل و ایال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کے طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا چنانچہ حضرت لود علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا اور یہ عبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں پھر کنکر کے پتھروں کا می برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم میں لود کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں اور اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا حضرت لود علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وعلا تھا جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی پھر عذابِ الٰہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی چنانچہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے فَآنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اِلَّا مْرَأَتَهُ کَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْتَرْنَا عِلَيْهِمْ مَتَرَا فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الْمُجْرِمِينَ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے تو ابلیس نے کہا سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بد فیلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو سب سے زیادہ ناپسند گناہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے محبوب کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کو تمام مرد و عورت تمام مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کی بدکاریوں سے بد فیلیوں سے جھوٹ سے غیبت سے چگلی سے ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوب آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ